سو پاکستان کی اس باہنر باسلائیت باہوصلہ خاتون کے ساتھ موجود ہوں روزینہ جن کا نام روزی استاد کے نام سے مشہور ہیں جنہوں نے ہمت نیہاری معاشرے کی سختیوں کا سامنا کیا اور انہوں نے اس معاشرے میں ایک مقام بنایا آج وہ پینٹر کا بڑے بڑے ٹرالرز اور ٹرکوں کے پر پینٹ کرتے ہوئے ان پر بیل بوٹیاں بناتے ہوئے نقش و نگار بناتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں جن کا شوہر جو تھے وہ فوت ہو گئے کوئی سایا نہیں تھا پاکستان کے اندر کوئی رہنما نہیں تھا ریپر نہیں تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا نہیں بلکہ ہاتھ سے اپنے اس ہنر کو سیکھا آج سولہ سال گزر گئے کہ وہ منت کر رہے ہیں اور ان ٹرکوں پر ٹرالرز پر نقش و نگار کر رہے ہیں بیل بوٹیاں بنا رہی ہیں اور اپنی روزی کماری ہیں روزی استاد میرے ساتھ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کے اتنی منت کی آپ نے مشکت کر رہی ہیں اس راہ میں دشواریاں بھی آئی ہیں جی بلکل پہلے تو میں آپ سب کو اسلام علیکم کہتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ایک عورت جات کے لیے مشکلے تو بہت ہوتی ہیں لیکن ان کو پورا کرنا پڑتا ان کو دیکھنا پڑتا ہے اگر ان کو نہ دیکھا جائے یا ان کو نہ سمجھا جائے تو پھر اگر عمت آر دیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ کام بڑا دشوار ہے مردوں کا کام تھا آپ نے اس کے انتخاب کیوں کیا سولہ سال آپ کو ہو گئے روزی اور نہیں کوئی ملی تو آپ نے روزی کے لیے یہ سلسلہ اپنایا کیا وجہ بنی ہے کیونکہ کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانا تھا اور جب گرتے باہر نکل ہی گئے قدم تو پھر اس میں یہ کیا دیکھنا ہے کہ مرد یا عورتیں یہ ہے کہ دوسرے سے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے ہمت نہیں آرنی ہے اور اب یہ بتائیں جی کہ آپ دنیا کی خواتین کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کیا کریں وہ کس طرح معاشرے میں جب ان کا کوئی رہنوانہ ہو ان کا کچھ سلسلہ روزی کا وہ ہمت ہار جاتی ہے کچھ ایسے راستوں پہ چل پڑتی ہیں اندھیر راہوں پہ چل پڑتی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی میں تو ان سے یہی کہوں گی کہ میری بینیں ہیں ماں ہیں بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں عورت ذات ہیں ہمت نہ ہار ہے کسی کہ ہاتھ نہیں پھیلائے ہاتھ تو اس رب کی ذات کے آگے جو سب کو دے رہی ہے ہمت نہیں آ رہے یعنی کہ جیتنے تک ہار نہیں ماننی چاہیے جتنا ہو سکے خود کو ڈٹ کے چلنا چاہیے مٹ کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چلنا چاہیے تو آپ کا شناختی کار بھی نہیں بنا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی سرپرستی کوئی ایسے آج تک آپ کو یعنی کہ اس کا کوئی حساس دیا گیا ہے کوئی آپ کے پاس کوئی پہنچا یہاں نہیں